موزز سامین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس حصے میں ہم آپ کو اسلام کے عظیم مجاہد سیدنا سعید بن عبی وقاس کے حیرت انگیز اور چونکا دینے والے واقعات سنا رہے ہیں جہاد کے میدان میں جس طرح سیدنا خالد بن ولی اور سیدنا ابو عبیدہ بن جرراح نے نام پایا اسی طرح سعید بن عبی وقاس بھی عظیم سفاہ سالار کے طور پر جانے جاتے ہیں اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں ہمیں امید ہے آپ کو یہ ولولانگے سلسلہ پسند آئے گا تو آئیے سنتے ہیں جرنیل صحابہ حصہ سوم سیدنا سعید بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ پیشکش محمد تاریخ شاہد عراق کے مشہور مقام جسر میں اسلامی لشکر اور عراقی فوج کا آمنہ سامنا ہوا عراق کا لشکر جررار پوری تیاریوں کے ساتھ آیا تھا گھمسان کا رن پڑا دشمن کا حملہ اس قدر تیز اور توفانی تھا کہ ایک ہی دن میں چار ہزار مجاہد شہید ہو گئے امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ ہولناک خبر سن کر بہت غمگین ہوئے انہوں نے خود میدان جنگ میں جانے کا فیصلہ کیا مدینے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام بنا کر آپ عراق جانے کے لئے نکلے ابھی مدینے سے کچھ ہی فاصلے پر پہنچے تھے کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو پتا چلا بہت پریشان ہوئے فوراں دوڑے اور آپ کو جا لیا آپ کا راستہ روکا اور عرض کیا امیر المومنین آپ اپنے فیصلے پر نظر سانی کریں ان حالات میں آپ کا مرکز اسلام میں رہنا انتہائی ضروری ہے میری رائے کے مطابق بہتر یہ ہے کہ اسلامی لشکر کی قیادت کسی تجربہ کار اور نیڈر جرنیل کے سپرد کر دی جائے اس وقت مسلمان نازک ترین دور سے گزر رہے ہیں امت مسلمہ کو آپ کی بہت ضرورت ہے ہمارے پاس ایسے مجاہدین موجود ہیں جو جنگی حکمت عملی سے دشمن کا مو موڑ سکیں جنہیں میدان جنگ میں اترنے کا تجربہ ہے جو تیر اور تلوار کی لڑائی کے ماہر بھی ہیں آپ نے ان کی باتیں سنی اور رک گئے سیدنا علی اور چند دوسرے بڑے صحابہ کو مشورے کے لیے بلایا متفقہ طور پر تیپ آیا کہ امیر المومنین کو نہیں جانا چاہیے ان کی یہاں زیادہ ضرورت ہے عراق میں لڑنے والے لشکر کی قیادت کے لیے کسی تجربہ کار اور ماہر سالار کا انتخاب کیا جائے سیدنا عمر نے صحابہ کے اجتماعی فیصلے کا احترام کیا واپس مدینہ آگئے صحابہ سے مشورہ کیا آخر سیدنا عبد الرحمان بن عوف نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ سعاد بن ابی وقاس کو بھیجا جائے اس رائے سے سبھی نے پرجوش انداز میں اتفاق کیا سیدنا عمر نے سعاد بن ابی وقاس انداز میں اتفاق کیا سیدنا عمر نے سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کو اسلامی لشکر کا سپہ سالار بنا کر عراق کی طرف روانہ فرمایا موسیقی سیدنا سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ پانسو نوے اور پانسو پچانوے عیسوی کے درمیان پیدا ہوئے شہر پیدائش مکہ ہے خیال کیا جاتا ہے کہ آپ نے حجرت مدینہ سے قریباً تیس سال پہلے دنیا میں آنکھ کھولی اس وقت چھے سو بائیس عیسوی تھا اس حساب سے آپ عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریباً تیس سال چھوٹے تھے ماں باپ نے نام صاد رکھا آپ کے والد کا نام مالک اور کنیت ابو وقاس تھی لہذا آپ صاد بن ابی وقاس کے نام سے مشہور ہوئے آپ کی کنیت ابو اسحاق تھی آپ کے دو بیٹوں کے نام اسحاق اکبر اور اسحاق ازدر تھے انہی کے نام پر کنیت تھی آپ قبیلہ قریش کی ایک معزز شاق بنو زہرہ سے تعلق رکھتے تھے آپ کا سلسلہ نصب پانچوی پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب نامے سے مل جاتا ہے آپ کے والد ابو وقاس مالک نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا والدہ کا نام ہمنا تھا ان کا تعلق قریش کی شاخ بنو امیہ سے تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ساکھ کے پھوپی ذات بھائی تھے آپ کے والد چونکہ بیوی آمنہ کے چچا ذات بھائی بھی تھے اس لیے آپ کے مامو تھے اور اس طرح آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مامو ذات بھائی تھے جوانی کی عمر کو پہنچنے تک آپ نے مختلف ہتھیاروں کا استعمال سیکھ لیا تھا تیر بنانے کے فن میں تو آپ نے بہت مہارت حاصل کر لی تھی سولہ سترہ برس کی عمر میں ان کا شمار مکہ کے بہادر نیک اور سمیدار نوجوانوں میں ہونے لگا تھا اعلان نبوت کے پہلے سات دنوں میں سے کسی دن آپ نے اسلام قبول کر لیا تھا کہا جاتا ہے کہ جو ہی آپ کو اسلام کی دعوت دی گئی آپ نے قبول کر لی اس طرح آپ السابقون الاولون میں شمار ہوئے یعنی سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھے اور ان سب سے اللہ تعالی کا وعدہ جنت کا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دس صحابہ رضی اللہ عنہم کا نام لے کر جنتی ہونے کی بشارت دی صحابہ رضی اللہ عنہم کا نام لے کر جنتی ہونے کی بشارت دی آپ بھی ان میں سے ایک ہیں جب آپ ایمان لائے تو عمر سترہ یا انیس سال تھی آپ کی والدہ کو آپ کے ایمان لانے کے بارے میں علم ہوا تو وہ سخت ناراض ہوئی انہیں اپنے باپ دادا کے مدحب سے بہت پیار تھا چنانچہ انہوں نے ان سے کہا جب تک یہ نیا دین نہیں چھوڑو گے میں نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی اور نہ کوئی بات کروں گی آپ کو اپنی والدہ سے بہت پیار تھا ماں کو پریشان دیکھنا آپ کے لیے بہت بڑا امتحان تھا لیکن وہ اس امتحان میں پورے اترے ماں تین دن تک بھوکی پیاسی رہی آپ نے پھر بھی اسے نازک ہو گئی تو دوسرے بیٹے نے اسے پانی پلائے اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ اچھا سلوب کرنے کی ہدایت کی اور اگر وہ تجھا سلوب کرنے کی ہدایت کی اور اگر وہ تجھے میرے ساتھ شرک پر مجبور کریں جس کا آپ کو علم نہیں تو ان کا کہنا مت مان تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے پھر میں ہر اس چیز کی تمہیں خبر دوں گا جو تم کرتے تھے ابتداء میں مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے سعید بن ابی وقعص بھی ان میں شامل تھے کھلے بندوں عبادت کرنے میں خطرہ تھا کہیں مشرقین انہیں نقصان نہ پہنچائیں ایک روز آپ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ویران گھاٹی میں نماز آرہ کر رہے تھے چند کافر ادھر نکل آئے انہوں نے پہلے تو مسلمانوں کا مذاب پڑایا پھر انہیں مارنے پیٹنے لگے سیدنا سعید اس وقت بلکل نوجوان تھے انہیں جوش آ گیا پاس ہی اونٹ کی ایک ہڈی پڑی تھی اس کو اٹھا کر کافروں پر حملہ کر دیا ایک کافر کے سر پر زور سے ہڈی لگی تو اس کا سر پھٹ گیا دوسرے اسے ساتھ لیے بھاگ نکلے کہا جاتا ہے سیدنا سعید پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر کسی کافر کا خون بہایا نبوت کے چھٹے سال کے آخر میں مکہ کے کافروں نے فیصلہ کیا کہ جب تک ابو طالب اپنے بھتیجے کو ان کے حوالے نہیں کرے گا اس وقت تک بنو حاشم سے کوئی شخص کسی قسم کا تعلق نہیں رکھے گا نہ ان سے شادی بیعہ کرے گا نہ انہیں کھانے پینے کی کوئی چیز فروخت کرے گا نہ کوئی اور لیندین کرے گا انہوں نے یہ فیصلہ لکھ کر کعبے کے دروازے پر لگا دیا ابو طالب کو پتا چلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ابو لہب اور اس کے گھر والوں کے سوا باقی خاندان کے سب لوگوں کو شیبِ ابی طالب میں لے گئے پریش کے خاندان بنو متلب نے بھی ان کا ساتھ دیا یہ سب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہجری نبوت سے لے کر دس ہجری نبوت تک وہاں رہے یہ دور انتہائی سختیوں کا دور تھا زبردست تکالیف کا دور تھا کھانے کی کوئی چیز ان تک پہنچنے نہیں دی جاتی تھی درختوں کے پتے تک کھانے کی نوبت آئی اس پابندی میں سیدنا ساتھ کے خاندان بنو زہرہ پر کوئی پابندی نہیں تھی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کیلئے سیدنا ساتھ بھی آپ کے ساتھ اس گھاٹی میں رہے ان کا اپنا بیان ہے کہ ایک رات سوکھے چمڑے کا ایک ٹکڑا کہیں سے مل گیا میں نے اسے پانی سے دھویا آگ پر بھونہ کوٹ کر پانی میں گھولا اور ستو کی طرح پی کر پیٹ کی آگ بجھائی تین سال بعد کفار میں سے کچھ اچھے لوگوں کو ان پر رحم آ گیا انہوں نے کعبے جا کر معاہدے کو پھار ڈالا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس معاہدے کے کاغذ کو دیمک چاڑ گئی تھی اس طرح بنو حاشم لوگوں کے ساتھ گھاٹی سے نکل کر اپنے گھروں میں آ گئے اور مصیبت کا یہ دور ختم ہوا نبوت کے تیہنے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں موجود تمام صحابہ کو یسرب کی طرف ہجرت کرنے کی ہدایت فرمائی اس زمانے میں مدینہ کا نام یسرب تھا اس سے پہلے نبوت کے پانچویں اور چھتے سال صحابہ کی ایک بڑی تعداد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر ہبش کی طرف ہجرت کر گئی تھی لیکن سعید بن ابی وقاس اور کچھ دوسرے مسلمانوں نے آپ کے ساتھ ہی رہنا پسند کیا تھا اب حالات بدل گئے تھے وہ اس طرح کے مکہ سے قریباً تین سو میل دور شہر یسرب کے بہت سے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر آنے کی دعوت دی تھی یہ وعدہ کیا تھا کہ ہر قیمت پر آپ کی حفاظت کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت قبول کر لی تھی لیکن مناسب یہ سمجھا کہ پہلے اپنے چند صحابہ اکرام کو مدینے بھیجتیں پھر خود تشریف لے جائیں چنانچہ آپ کی ہدایت پر مسلمانوں نے یسرب کی طرف ہجرت کی ان میں سیدنا سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ بھی تھے بلکہ ان کے چودہ سالہ چھوٹے بھائی عمیر رضی اللہ عنہ بھی تھے یہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے تھوڑے ہی عرصے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ سے ہجرت کر کے یسرب تشریف لے آیا اس طرح یہ پرانا شہر یسرب سے مدینہ تنبی بن گیا بعد میں صرف مدینہ کہلائے جانے لگا مدینے میں مسلمان اگرچہ کفار کے ظلم و ستم سے محفوظ ہو گئے تھے لیکن کوئی نہ کوئی صحابی آپ کی قیام گاہ کے پہرے پر ضرور موجود رہتے تھے سیدنا سعاد کو بھی آپ کی قیام گاہ پر پہرہ دینے کی عزت نصیب ہوئی ام المومنین سیدہ آئشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند اچاٹ ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش آج کوئی نیک آدمی پہرے پر ہوتا اتنے میں ہم نے ہتھیاروں کی جھنکار سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جواب ملا سعاد ہوں آپ نے فرمایا کس لیے آئے ہو عرص کیا دل میں خیال گزرا کوئی دشمن آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے سو پہرہ دینے کے لیے چلا آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی اور سو گئے غزوہ بدر سے پہلے جو چھوٹی چھوٹی مہمات پیش آئیں ان تمام مہمات میں سعاد بن ابی وقاس شریک رہے ہجرت کے دوسرے سال رمضان میں بدر کی لڑائی ہوئی ہجرت کے بعد مسلمانوں اور کافروں میں یہ پہلی بڑی اور اہم لڑائی تھی قریباً ایک ہزار کافر مکہ سے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے ان کافروں میں قریش کے بڑے بڑے بہادر شامل تھے ان کے پاس ہر طرح کا ساز و سامان تھا جبکہ مسلمان صرف تین سو تیرہ تھے اور بے سر و سامان تھے لیکن یہ اللہ کی سپاہی تھے سر و سامان کی انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی انہیں تو بس اللہ کے راستے میں جان دینے کی آزو تھی کہ اللہ ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے اسی لیے ان بدری مجاہدین کا مرتبہ دوسرے تمام صحابہ سے بلند ہے ان صحابہ میں سعید بن ابی وقاس اور ان کے چھوٹے بھائی امیر بھی شامل تھے جس وقت لڑائی پورے زوروں پر تھی سیدنا سعید کا مقابلہ قریش کے ایک نامی بہادر سعید بن آس سے ہو گیا آپ نے سعید بن آس پر ایسا کاری بار کیا کہ وہ فوراں خلاق ہو گیا آپ نے اس کی تلوار پر قبضہ کر لیا تلوار کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شدمت میں حاضر ہوئے اس وقت تک غنیمت کے مال کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہوا تھا چنانچہ آپ نے فرمایا یہ تلوار جہاں سے اٹھائی ہے وہیں رکھ دو سعید بن ابی وقاس نے فوراں حکم کی تعمیل کی تلوار وہیں رکھ دی لیکن تلوار واپس رکھنے سے وہ غمگین ہو گئے اللہ کی رحمت جوش میں آئی جلد ہی سورہ انفال نازل ہوئی اس میں یہ حکم بھی تھا کہ جو مال تم نے لڑائی میں حاصل کیا ہے وہ بالکل حلال ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعید کو بلایا اور فرمایا جاؤ اور اپنی تلوار اٹھا لو اس لڑائی میں سیدنا سعید نے کسی دوسرے کی مدد کے بغیر دو کافروں کو قیدی بھی بنایا تھا اللہ کی مدد اور مجاہدین کی بہادری کی بدولت کافروں کو بری طرح شکست ہوئی ان کے ستر آدمی لڑائی میں مارے گئے ان میں بڑے بڑے سردار ابو جہل آس بن حشام اطبہ بن ربیہ شیبہ بن ربیہ امیہ بن خلف وغیرہ شامل تھے ان کے علاوہ ستر کافروں کو قیدی بنا لیا گیا باقی لوگ بھاگ کر واپس چلے گئے بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کے صرف چودہ مجاہد شہید ہوئے ان میں سعید کے چھوٹے بھائی امیر بھی شامل ہیں میں نے امیر کو دیکھا ادھر ادھر چھپتا پھر رہا تھا پوچھا کیا بات ہے اس طرح چھپتے کیوں پھر رہے ہو کہنے لگے بھائی جان میری عمر کم ہے درتا ہوں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی میں حصہ لینے سے روک نہ دیں جبکہ میری دلی تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں لڑوں شاید اللہ مجھے شہادت کا رتبہ عطا فرما دے پھر وہی ہوا جس کا در تھا مقابلے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور واپس جانے کا حکم دیا عمر رونے لگے آپ کو ان کے شوق اور رونے کا حال معلوم ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی سیدنا سعاد فرماتے ہیں اب صورتحال یہ بنی کہ عمر کا قدر چھوٹا تھا اور تلوار پڑی پھر بھی بڑی بہادری سے لڑے اور آخر کار کافروں کے مشہور پہلوان عمر بن عبدیود کے ہاتھوں شہادت پائی اس طرح ان کی دلی تمنا پوری ہو گئی آپ کو ان سے بہت محبت تھی ان کے شہید ہونے پر بہت غمگین ہوئے لیکن انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون پڑھ کر خاموش ہو گئے اہد کی لڑائی میں کافر تین ہزار تھے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ساتھ سو تھے ان میں صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور پیارے صحابی عبداللہ بن جہاش وضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے تھے یکا یک آپ نے ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا کی اے اللہ کل جب لڑائی شروع ہو تو جو شخص میرے مقابلے میں آئے وہ بڑا تنو مند اور دلاور ہو اور میں تیرے راستے میں اسے قتل کروں ان کی اس دعا پر عبداللہ بن جہاش نے آمین کہی پھر خود ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی اے اللہ میرے مقابلے پر ایسا دشمن آئے جو بڑا طاقتور اور بہادر ہو میں تیری راہ میں اس سے لڑوں یہاں تک کہ وہ مجھے قتل کر دے میرے ناک کان اور ہونٹ کاٹ لے جب میں تجھ سے ملوں اور تو مجھ سے پوچھے تیرے ناک کان اور ہونٹ کیوں کاٹے گئے تو میں عرص کروں اے اللہ تیرے لیے کاٹے گئے دوسرے دن اہد کے میدان میں جب لڑائی شروع ہوئی تو یہ دونوں بہت بے جگری سے لڑے جس طرف بھی نکلے دشمنوں کی صفیوں لڑ دی یکا یک سیدنا سعید کی نظر کافروں کے ایک نامی جنگجو پر پڑی اس کا نام تلہا بن ابی تلہا تھا انہوں نے تاہک کر اس کے گلے میں تیر مارا اس کی زبان کتے کی طرح باہر نکل آئی تڑپ تڑپ کر مر گیا یوں سیدنا سعید کی دعا قبول ہوئی دوسری طرف عبداللہ بن جہش اس قدر جوش سے لڑے اس قدر جمع مردی سے تلوار چلائی کہ دشمنوں کو قتل کرتے کرتے تلوار ٹوٹ گئی فوراں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے انہیں گھجور کی ایک شاہ ادا کی انہوں نے اس سے تلوار کا کام لیا بہت دیر تک اس شاہ سے لڑتے رہے آخر کافروں کے ایک نامی جنگجو اب الحکم بن اخنس نے ان پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ آپ شہید ہو گئے کافروں نے آپ کے ناک کان اور ہونٹ کاٹ لیے ان کو دھاگے میں پیرو دیا سیدنا سعید کا گزر ان کی ناش کے پاس سے ہوا حالت دیکھ کر بے ساختہ ان کے مو سے نکل گیا اللہ کی قسم عبداللہ کی دعا میری دعا سے بہتر تھی اہد کی لڑائی میں تیر انداز دستے کی کوتاہی کی وجہ سے جب مسلمانوں کے پاؤں اکڑے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پڑی تو آپ کے نزدیک صرف چند جانسار صحابہ رہ گئے ان میں ساتھ بھی تھے یہ اصحاب شروع سے آخر تک اپنی جانوں کی بازی لگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے دشمن کے جو آدمی آپ کی طرف بڑھتے یہ جانسار انہیں بھگا دیتے سیدنا سعید کو تیر چلانے میں بہت مہارت حاصل تھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور تیر چلانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ترکش میں سے تیر نکال نکال کر انہیں دیتے جاتے تھے اور فرماتے جا رہے تھے اے ساتھ تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ساتھ کے سوا کسی اور کے حق میں ایسے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نہیں سنے کہا جاتا ہے اہد کی لڑائی میں ساتھ نے ایک ہزار تیر چلائے ایک کافر ابو ساتھ بن ابی تلہ مسلمانوں پر بڑھ چڑھ کر حملے کر رہا تھا سیدنا ساتھ نے اسے ایک تیر تاک کر مارا وہ تڑپ تڑپ کا تھنڈا ہو گیا جلد ہی مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر غلط تھی لہذا وہ پرجوش انداز میں پلٹ پڑے اور لڑائی کا پانسہ پلٹ گیا کافر بھاگ گئے خندقی لڑائی میں بھی سیدنا ساتھ شریف تھے حجرت کے چھٹے سال سال بیعتِ رزوان کا واقعہ پیش آیا چودہ سو صحابہ اس بیعت میں شریف ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں کھلے الفاظ میں اپنے راضی ہونے کی خوشخبری دی ان میں ساتھ بھی شامل تھے بیعتِ رزوان کے بعد آپ نے خیبر، خنین، مکہ و طائف اور تبوک کی مہمات میں بھی برابر حصہ لیا خیبر اور ہنین کی لڑائیوں میں سیدنا ساتھ بہت بہادری سے لڑے تبوک کی لڑائی کے بعد ذلحجہ کا مہینہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سو مسلمانوں کا ایک قافلہ حج کے لیے مکہ روانہ فرمایا ان میں ساتھ کو بھی بھیجا حجرت کے دسمیں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کے لیے تشریف لے گئے ایک لاکھ سے زائد مسلمان آپ کے ساتھ تھے ان میں ساتھ بھی تھے مکہ پہنچ کر آپ بیمار ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بیماری کی خبر ہوئی تو عیادت کے لیے تشریف لائے اس موقع پر سیدنا سعید نے رو کر کہا اے اللہ کے رسول میں مکہ میں مر رہا ہوں حالانکہ میں اللہ کی راہ میں اس جگہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ چکا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان کی پیشانی پر رکھا پھر ان کے چہرے اور پیٹ پر پھیرا اس کے بعد دعا فرمائی اے اللہ ساتھ کو شفا دے اور اس کی ہجرت کو پورا فرما آپ جلد ہی صحتیاب ہو گئے اس کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی تھندک میں آج تک اپنے جگر میں محسوس کرتا ہوں حجت الودا کے بعد سیدنا ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس مدینے آگئے قریباً تی ماہ گزرے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو کر اپنے اللہ کے پاس چلے گئے دوسرے صحابہ کی اس دنیا سے رخصت ہو کر اپنے اللہ کے پاس چلے گئے دوسرے صحابہ کی طرح یہ صدمہ آپ کے لیے بھی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے آپ سیدنا ساتھ کے مرتبے سے اچھی طرح واقف تھے چنانچہ آپ نے انہیں نجد میں آباد مشہور قبیل حبازن کا عامل مقرر کر دیا آپ جب تک بہاں رہے اپنے فرائض نہائیت امدہ طریقے سے انجام دیتے رہے ایران اور روم اس زمانے میں عرب کی دو پڑوسی سلطنتیں تھیں دونوں بڑی اور طاقتور تھی بنو شیبان عرب اور ایران کی سرحدوں کے قریب آباد تھے ایران کی حکومت انہیں اپنے ماتحت خیال کرتی تھی ان پر آئے دن ظلم دھاتی تھی سیدنا مسننہ بن حارسہ رضی اللہ عنہ نے اپنے قبیل بنو شیبان اور کچھ دوسرے عرب قبیلوں کو ساتھ ملا کر ظالم ایرانیوں کے خلاف جہاد شروع کر دیا وہ کسی نہ کسی ایرانی علاقے پر چھاپا مار کر واپس آ جاتے ان کی خواہش تھی کہ ایران پر باقاعدہ حملہ کیا جائے لیکن اسلامی حکومت کی مدد کے بغیر ایران جیسی طاقتور سلطنت پر حملہ ممتند پر حملہ ممکن نہیں تھا چنانچہ جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اندرونی بغاوتوں پر قابو پا چکے تو مسننہ نے ان کی خدمت میں پہنچ کر مدد کی درخواست کی ابو بکر نے ان سے وعدہ کیا کہ بہت جلد مدد بھیجیں گے اس طرح مسننہ خوش خوش واپس چلے گئے ان کے جانے کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حکم بھیجا کہ اپنا لشکر لے کر فوراً عراق روانہ ہو جائیں اور مسننہ کے ساتھ مل کر ایران کے ظالم مجوسیوں کے خلاف جہاد کریں سیدنا خالد بن ولید اس وقت باغیوں کو شکست دے کر یمامہ میں مقیم تھے ابو بکر کا حکم ملتے ہی خالد بن ولید دو ہزار مجاہدین کے ساتھ عراق کی طرف روانہ ہو گئے راستے میں اور مجاہدین بھی ان کے لشکر میں شامل ہونے لگے اس طرح ان کے لشکر کی تعداد دس ہزار تک پہنچ گئی عراق کی سرحد پر پہنچے تو سیدنا مسننہ بھی آٹھ ہزار مجاہدین کے ساتھ ان سے آمی لے اب اسلامی لشکر توفان کی طرح عراق میں داخل ہوا ایرانیوں نے جگہ جگہ مسلمانوں کا مقابلہ کیا لیکن مسلمان انہیں شکست پر شکست دیتے آگے بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ ہیرہ کا مشہور شہر فتح ہو گیا اس کے بعد کچھ اور شہر فتح کر کے سیدنا خالد آگے بڑھنے کا ارادہ کر رہے تھے کہ ابو بکر نے خالد بن ولید کو اپنی نصف فوج کے ساتھ عراق سے شام پہنچنے کا حکم دیا وہاں مسلمانوں کو رومیوں کے ایک بڑے لشکر کا سامنا تھا سیدنا خالد کے شام جانے کے بعد ایرانیوں نے آپس میں تمام جھگڑے ختم کر دیے اور سب نے مل کر شہر براز کو اپنا بادشاہ چن لیا شہر براز ایک بڑا لشکر مسنہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کے مقابلے میں لے آیا اس لشکر کو بھی سیدنا مسنہ نے شکست دی اس کے بعد تین بادشاہ باری باری ایران کے تخت پر بیٹھے لیکن ان میں سے کوئی بھی حکومت نہ چلا سکا آخر ایرانیوں نے ایک شہزادی پوران دخت کو شاہی تخت پر بٹھا کر اپنی ملکہ بنا لیا پوران دخت نے ایران کے ایک مشہور پہلوان رستم کو اپنا وزیر آزم اور سپاہ سالار بنایا رستم نے مسلمانوں کو عراق سے نکالنے کے لیے زبردست جنگی تیاریاں کی اور ایرانیوں میں ایک نیا جوش بھر دیا سیدنا مسننہ نے جب یہ دیکھا کہ ایرانیوں کے مقابلے میں ان کی فوج بہت تھوڑی ہے اور سامان بھی ہر درجے کم ہے تو وہ مدد کے لیے چند مجاہدین کے ساتھ مدینے کی طرف روانہ ہو گئے جس دن یہ مدینے پہنچے اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ شدید بیمار تھے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں وسیعت فرما چکے تھے کہ ان کے بعد وہ خلیفہ دنا عمر کو بلایا انہیں ان الفاظ میں وسیعت کی اے عمر میرا دم دن کو نکلے تو رات کو اور رات کو نکلے تو صبح ہونے سے پہلے مسلمانوں کو مسننہ کی مدد کے لیے تیار کرنا پھر اپنے کفن وغیرہ کے بارے میں کچھ وسیعت کی اور آخر بائیس جمادی الآخر تیرہ ہجری کو وفات پا گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مسلمانوں کو جمع کیا انہیں عراق کے حالات بتائے مسلمان جہاد کے لیے تیار ہو گئے تو آپ نے مسننہ کو واپس بھیج دیا اور انہیں ہدایت کی کہ وہ اپنا لشکر ہیرہ سے پیچھے ہٹا کر عرب کی سرحد کے قریب لے آئیں اور امدادی لشکر کے پہنچنے کا انتظار کریں پھر آپ نے عراق کے لیے ایک لشکر تیار فرمایا ابو عبیدہ کو اس لشکر کا سپہ سالار بنا کر عراق جانے کا لشکر تیار فرمایا ابو عبیدہ کو اس لشکر کا سپہ سالار بنا کر عراق جانے کا حکم دیا ابو عبیدہ صحابی نہیں تھے لیکن بہت دلیر اور نڈر تھے یہ مدینہ سے کوچھ کر کے بہت جلد مسننہ سے جاملے ادھر ایران کے وزیر آزم رستم نے دو بڑے لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے روانہ کیے ابو عبیدہ نے ان دونوں کو نمارک اور کسکر کی لڑائیوں میں شکست دی پھر آگے بڑھ کر باکیشیا کے مقام پر ایک ایرانی جرنیل جالی نوس کو شکست دی اور شہر پر قبضہ کر لیا رستم کو ان شکستوں کی خبر ملی تو اس نے ایک تجربہ کار جرنیل ایک لشکر جرار اور بیسیوں جنگی ہاتھیوں کے ساتھ روانہ کیا اس لڑائی میں ہاتھیوں نے تباہی مچا دی ابو عبیدہ ان کے ایک بھائی اور بہت سے دوسرے مسلمان ہاتھیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے ایسے میں دریا کا پل ٹوٹ گیا اور بہت سے مسلمان دریا میں ڈوب گئے مسننہ نے اس مشکل وقت میں بہت دلیری دکھائی اور اپنی باقی ماندہ فوج نرگے سے نکال لائے اس لڑائی میں نو ہزار فوج میں سے چہ ہزار شہید ہو گئے یہ لڑائی جسر یعنی پل کی لڑائی کے نام سے مشہور ہے سیدنا عمر کو جسر کی لڑائی میں مسلمانوں کی شکست کی خبر ملی تو انہیں بہت دکھ ہوا انہوں نے ایک اور لشکر تیار کیا آپ نے اس لشکر کو عبداللہ بن جریر بجلی کی ماتحتی میں مسننہ کی مدد کے لیے عراق روانہ کیا ایرانیوں کی طرف سے ایک مشہور جرنیل مہران ایک لاکھ سے زائد فوج اور بیسیوں جنگی ہاتھیوں کے ساتھ مسلمانوں کی طرف بڑھا دریائے فراغ کے کنارے وہ ویب کے مقام پر دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا گھمسان کی لڑائی ہوئی مسلمانوں کی تعداد ایرانیوں سے بہت کم تھی ان کے پاس ہاتھی بھی نہیں تھے ساز و سامان بھی بہت کم تھا پھر بھی وہ قدم جمع کر اس شان سے لڑے کہ ایرانیوں کا مو پھیر کر رکھ دیا مسلمانوں کے جوش کا عجیب حال تھا مسننہ اور ان کے بھائی سیدنا مسعود اس طرح لڑ رہے تھے کہ انہیں سر پیر کا کچھ ہوش نہ تھا اچانک مسعود زخمی ہو کر گر پڑے مسننہ نے دیکھا تللکار کر کہا مسلمانوں شریف لوگ اسی طرح جان دیا کرتے ہیں دیکھنا تمہارے جھنڈے ہرگز نہ جھکنے پائیں جنگ جاری رہی اب تک ایرانیوں کے بڑے بڑے سردار مارے جا چکے تھے تاہم ان کا سپاہ سالار قدم جمع کر لڑ رہا تھا قبیلہ تغلب کے ایک مجاہد نے اسے تار لیا تلوار سونت کر اس پر ٹوٹ پڑا مہران کو محلق زخم آیا گھوڑے سے گرا اور وہ مجاہد اچھک کر اس کے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور بلند آواز سے نعرہ لگایا میں تغلب کی اولاد ہوں میں نے ایرانی سپاہ سالار کو قتل کر دیا ہے ایرانی فوج کے چھکے چھوڑ گئے سپاہ سالار کے مرتے ہی فوج بددل ہو گئی قریباً ایک لاکھ ایرانی مارے گئے ہزاروں دریاں میں گر کر خلاق ہو گئے بووہب کے میدان میں سال ہا سال ایرانیوں کی ہڈیوں کے ڈھیر پڑے رہے ان کو دیکھ کر عبرت ہوتی تھی بووہب کی لڑائی جسر کی لڑائی کا بھرپور جواب تھی اس قدر بڑی تعداد میں مارے جانے والے ایرانیوں کے مقابلے میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد صرف ایک سو تھی بووہب کی فتح کے بعد مسلمان عراق عرب میں چاروں طرف پھیل گئے مسنع رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ بووہب کی شکست کے بعد ایرانیوں کی حمد جواب دے گئی ہے لیکن ہوا اس کے اُلٹ اس شکست نے ان میں آگسی لگا دی ایران کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک ان میں اتفاق ہو گیا اور وہ مسلمانوں کو عراق سے نکالنے کے لیے زور شور سے تیاریاں کرنے لگے ایرانی امیروں اور وزیروں نے ملکہ پوران دخت کو تخت سے اتار دیا اور ایک ایرانی شہزادے یست گرد کو تخت پر بٹھا دیا اس کے بادشاہ بنتے ہی ایرانیوں میں گویا نئی جان پڑ گئی وہ سب مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے گئے جن علاقوں پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا تھا وہاں بھی بغاوت کے شولے پھڑا پھٹھے مسلمان چاروں طرف سے خطرات میں گھر گئے سیدنا مسنع رضی اللہ عنہ نے ان حالات کی اطلاع امیر المومنین کو دی انہوں نے حکم بھیجا اپنی فوج کو سمیت کر عرب کی سرحد کی طرف ہٹ آئیں انہوں نے اس حکم کی تعمیل کی تمام فوجی دستوں کو جمع کر کے عرب کی سرحد کے قریب زوقار کے مقام پر بیرے ڈال دیا اور سیدنا عمر کے نئے حکم کا انتظار کرنے لگے ادھر امیر المومنین سیدنا عمر نے سارے عرب میں منادی کرا دی کہ لوگ ایرانیوں کے خلاف جہاد کے لیے تیار ہو جائیں اور مدینے پہنچیں اس اعلان کے ساتھ ہی ہر طرف سے مجاہرین آنے لگے اس طرح ایک ہزار کا لشکت تیار ہو گیا سیدنا سعید بن عبیب قاس رضی اللہ عنہ ان دنوں نجد میں قبیلہ حوازن کے عامل تھے آپ نے وہاں سے تین ہزار مجاہد بھیجے امیر المومنین مسلمانوں میں اتنا جوش دیکھ کر بہت خوش ہوئے تمام مجاہدین کو لے کر مدینے سے باہر سرار کے چشمے پر پہنچے مجاہدین کو وہیں قیام کرنے کی ہدایت کی خود بھی ان کے ساتھ تھیرے سارے لشکر کی سفبندی کی پھر فرمایا میرا ارادہ ہے کہ اس لشکر کے ساتھ میں خود جاؤں عام مجاہدین کو آپ کے اس فیصلے کا علم ہوا تو وہ بہت خوش ہوئے لیکن بڑے بڑے صحابہ نے مشورہ دیا کہ امیر المومنین کا مدینے سے باہر جانا کسی صورت مناسب نہیں سیدنا عمر نے اس مشورے کو قبول کر لیا اب سوال یہ پیدا ہوا کہ عراق بھیجے جانے والے لشکر کا امیر اور سپہ سالار کون ہو بڑے بڑے صحابہ جن دن بعد آپ مدینے پہنچ گئے امیر المومنین نے انہیں عراق کی مہم کا سپہ سالار مقرر فرمایا جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بہت سی نصیحتیں کی ہدایات دی پھر انہیں عراق جانے کے لیے تیار ہونے کی ہدایت کی سیدنا سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ عراق کے لیے روانہ ہونے لگے تو امیر المومنین نے اس وقت ان سے فرمایا ہر مسئیبت میں صبر اختیار کریں اللہ کے ہر حکم کی اطاعت کریں گناہوں سے بچیں اور نیک کاموں کے ذریعے فتحہ طلب کریں سیدنا سعاد بن ابی وقاس نے آپ کو یقین دلایا کہ وہ ہر حال میں اللہ کی رضا کو اپنے سامنے رکھیں گے اپنے ساتھیوں کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے اس کے بعد جھنڈا ہاتھ میں لیا اور چار ہزار مجاہدین کے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے امیر المومنین انہیں رخصت کرنے کے لیے خود گئے سعاد بن ابی وقاس نے مدینے سے روانہ ہونے کے بعد سالبہ کے مقام پر پڑا اڈالا یہاں چار ہزار کا لشکر اور پہنچ گیا انہیں بھی امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے روانہ کیا تھا اس کے بعد بھی وقفے وقفے سے دستے ان کے پاس آتے رہے یہاں تک کہ سالبہ میں ان کے پاس بیس ہزار فوج جمع ہو گئی تین ماہ تک وہاں تہرنے کے بعد سیدنا سعاد نے وہاں سے کوچ کیا اور شراف کے مقام پر پڑا اڈالا اس دوران میں سیدنا مسنہ رضی اللہ عنہ وفات پا گئے جسر کی لڑائی میں انہیں زخم آئے تھے وہ زخم بگڑ گئے اور آپ انہیں زخموں سے چل بسے انتقال سے پہلے انہوں نے اپنی جگہ بشیر بن خصاصیہ رضی اللہ عنہ کو اپنی فوج کا سپہ سالار مقرر کیا اور انہیں وسیعت کی کہ ان کا پیغام سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کو دے دیا جائے جہاں تک ممکن ہو عرب کی سرحد کے قریب رہ کر ایرانیوں سے جنگ کریں اللہ تعالی مسلمانوں کو فتحہ دے تو پھر بے دھڑک ایران کے اندر گھس جائیں بشیر بن خصاصیہ اپنی فوج کے ساتھ شراف میں سعاد سے آمیلے اس فوج کی تعداد آٹھ ہزار کے قریب تھی انہوں نے سعاد کو مسنہ کی وفات کی خبر سنائی انہیں بہت صدمہ ہوا شراف سے آپ نے تمام حالات امیر المومنین کو لکھ بھیجے مسنہ کی وسیعت کا ذکر بھی کیا جواب میں سیدنا عمر نے ان کی وسیعت کی تائید کی اور سعاد کو ہدایت کی کہ شراف سے کوچ کر کے قادسیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالیں یہ ایران کا دروازہ ہے اور نہایت سرسبز و شاداب مقام ہے امیر المومنین کا خط ملنے پر سعاد نے شراف سے کوچ کیا قادسیہ کی طرف روانہ ہوئے راستے میں غدیب کا مقام آیا یہ ایرانیوں کی فوجی چوکی تھی یہاں وہ اپنے ہتھیار رکھتے تھے اس چوکی کے پہرے داروں کو مسلمانوں کے آنے کی خبر ملی تو وہ بھاگ نکلے اس طرح غدیب سے مسلمانوں کو کافی ہتھیار ملے چند دن وہاں ٹھہر کر آخر سبر ملی تو وہ بھاگ نکلے اس طرح غدیب سے مسلمانوں کو کافی ہتھیار ملے چند دن وہاں ٹھہر کر آخر سعاد بن ابی وقاس قادسیہ پہنچ گئے آپ نے وہاں پڑاؤ ڈالنے کے بعد ارگ گرد کے علاقوں میں فوجی دستے بھیجنے کا کام شروع کیا ان دستوں نے فوج کے لیے غلہ مویشی اور دوسری ضروریات کی چیزیں مہیا کرنے کا کام کیا جس وقت اسلامی لشکر عراق کی طرف بڑھ رہا تھا ایران کا بادشاہ یستگرد مسلمانوں سے مقابلے کی زبردست تیاری کر رہا تھا بہت جلد اس نے ایک بڑا لشکر تیار کر لیا اس لشکر کا سپاہ سالار اس نے وزیر آزم رستم کو مقرد کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ تباہ کن حملہ کر کے مسلمانوں کو پیس ڈالے رستم ایران کا نامی گرامی بہادر تھا وہ ساٹھ ہزار فوج کے ساتھ ایران کے دارالحکومت مدائن سے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے روانہ ہوا مدائن سے چل کر یہ لشکر سابات کی فوجی چھامنی پہنچا یہاں ہر طرف سے امدادی فوجی رستم کے پاس پہنچنے لگے یہاں تک کہ تعداد دیر لاکھ ہو گئی رستم کی فوج اب مسلمانوں سے لڑنے کے لیے بری طرح بیچین تھی یہ تمام خبریں سیدنا سعید نے امیر المومنین کو لکھ بھیجی ادھر سے جواب ملا ایرانی فوجوں کی کسرت اور ساز و سامان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں اللہ پر پورا بھروسہ رکھیں اسی سے مدد مانگیں جنگ سے پہلے ایران کے بادشاہ کے پاس چند دانا اور بہادر لوگوں کو سفیر بنا کر بھیجیں وہ اسے اسلام کی دعوت دیں انشاءاللہ اس دعوت سے ایرانیوں کے ارادوں میں سستی پیدا ہوگی اور اگر ان کا بادشاہ اسلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دے تو ان کا عذاب بھی اسی کے سر ہوگا امیر المومنین کا حکم ملتے ہی سیدنا سعید نے اپنی فوج سے چودہ آدمی منتخب کیے یہ چودہ آدمی سادہ لباس میں صرف کوڑے ہاتھ میں لیے مدائن میں داخل ہوئے وہاں کے لوگ ان حضرات کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے ادھر بادشاہ یستگرد کو ان کے آنے کی اطلاع مل چکی تھی اس نے اپنے دربار کو بڑی شان و شوقت سے سجایا یہ لوگ دربار میں داخل ہوئے بادشاہ داخل ہوئے بادشاہ نے عربی جاننے والے درباری کے ذریعے ان سے پوچھا تم لوگوں نے ہمارے ملک پر حملہ کیوں کیا ہے سیدنا ساد نے ان چودہ آدمیوں کا امیر سیدنا نومان کو بنایا تھا انہوں نے بادشاہ کی بات کا جواب دیا اے بادشاہ ہم دنیا جہاں کی برائیوں میں مبتل اللہ نے ہم پر رحم کیا ہماری طرف اپنا رسول بھیجا اس نے ہمیں برے کاموں سے روکا نیک کاموں کی ہدایت کی بتوں کی پوجہ چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا اس کے بدلے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کی خبر دی ہم اس پر ایمان لے آئے پہلے عرب کے مختلف طبیلوں کو اسلام کی دعوت دی وہ ہمارے ساتھ ہو گئے تو ہمیں حکم ملا قریبی ملکوں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں ہمارا مقصد لوٹ مار کرنا نہیں اگر تم کسی کو اللہ کا شریک نہ بناو ایک اللہ کو معبود مانو سچے رسول پر ایمان لے آو تو ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں ہم صرف اللہ کی کتاب قرآن مجید تمہارے درمیان چھوڑ کر چلے جائیں گے اگر یہ منظور نہیں تو تمہیں جزیہ دینا ہوگا اس پر بھی راضی نہیں تو تلوار ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی جزیہ دینے کی صورت میں ہم تمہاری حفاظت کریں گے یزگرد کو یہ جواب سن کر بہت غصہ آیا اس نے گرجدار آواز میں کہا تم سام اور چھپلیاں کھانے والے بھوکے ننگے لوگ ہمارے ملک کو لوٹنا چاہتے ہو اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں سزا دی جائے اور دھکے دے کر اس ملک سے نکال دیا جائے تمہارے لیے میں زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہوں کہ تمہارے اونٹوں پر غلہ اور چھوارے لگوا دوں اور عرب پر ایسا ہاکے مقرر کر دوں جو تمہارا خیال رکھے اس کے علاوہ تم کچھ اور چاہتے ہو تو پھر تمہیں زلد کی موت ملے گی ان چودہ سفیروں میں قیس بن زرارہ بھی شامل تھے چند قدم آگے بڑھے اور بادشاہ سے بولے اے بادشاہ ہم عرب کے شریف لوگ ہیں تمہاری نفرت بھری باتیں اس قابل نہیں کہ تمہیں جواب دیا جائے ہم تو اسلام کا نور تمہارے سینوں میں اتارنا چاہتے ہیں اسلام قبول کر لو تو بہتر ورنہ جزیا یا تلوار ایک چیز تو تمہیں قبول کرنی ہوگی اس پر یسگرد کے غصے کی انتہا نہ رہی اس نے چلا کر کہا اگر ایلچیوں کا قتل جائز ہوتا تو آج تم میں سے کوئی زندہ بچ کر نہ جاتا اے دوسروں کے ملکوں کو لوٹنے والو تمہیں یہ خاک ملے گی یہ کہہ کر اس نے بہت سی خاک دھول منگوا کر مسلمانوں کے آگے پھینک دی ایک مجاہد نے یہ خاک اپنی چادر میں ڈال لی پھر سارے سفیر اپنے لشکر میں لوٹ آئے اور سیدنا ساتھ کے پاس پہنچ کر ان الفاظ میں انہیں مبارک بات دی اے امیر مبارک ہو دشمن نے خود اپنی زمین ہمیں دے دی ہے انشاءاللہ اب ہم ضرور اس کے ملک پر یسگرد نے رستم کو حکم دیا کہ سابات سے چل کر قادسیہ پہنچو اور مسلمانوں کو پیس کو پیس ڈالو حکم ملنے پر رستم روانہ ہوا اس کے ہر سپاہی نے زرہ پہنی ہوئی تھی ہر تہہ کے ہتھیاروں سے لیس تھے گھڑ سوار دستے میں چوٹی کے سوار شامل تھے جنگی ہاتھیوں کے قدموں کی دھمک سے زمین ہل رہی تھی فوج کے خیمے چمکدار ریشمی کپڑے کے تھے رستم سونے کے تخت پر بیٹھا تھا یہ لشکر جرار قادسیہ میں عطیق کے مقام پر آ کر رکا رستم نے حالات کا جائزہ لیا اور سیدنا ساتھ کی گفتگو کی جا سکے آپ نے اس کی خواہش پر تین یا چار بار اپنے ایلچی رستم کے پاس بھیجے لیکن کوئی بات نہ بن سکی آخری بار مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بات کرنے کے لیے گئے ان کا شمار عرب کے نہائیت دانا اور بہادر لوگوں میں ہوتا تھا وہ بہت لا پروائی سے رستم کے دربار میں داخل ہوئے اور اس کے تخت پر اس کے زانو سے زانو ملا کر بیٹھ گئے یہ دیکھ کر دربار میں حلچل مچ گئی شاہی ملازمین نے آگے بڑھ کر انہیں تخت سے اتار دیا اس پر سیدنا مغیرہ نے کہا میں نے سنا تھا کہ ایران کے لوگ بہت تمیز والے ہیں لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ ایک شخص کو خدا بنا کر تخت پر بٹھا دیتے ہیں اور اسے پوجنے لگتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہم عربوں میں یہ رواج نہیں ہے تم نے خود یہاں مہمان بنا کر بھلایا ہے اس لیے میرے ساتھ تمہارا یہ سلوک مناسب نہیں تھا رستم یہ سن کر شرمندہ ہوا اور کہا یہ میرے خادموں کی غلطی تھی لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم اپنی اس پرانی تلوار اور چھوٹے چھوٹے تیروں سے ہمارا مقابلہ کیسے کروگے اس پر مغیرہ نے کہا بے شک میری تلوار پرانی ہے لیکن اس کی دھار بہت تیز ہے باقی رہے تیر تو سمجھ لو آگ کا شولہ چھوٹا سا بھی ہو آگ ہی ہے آگ کا کام جلانا ہے اس پر رستم نے کہا تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ ہم تمہارا پیچھا نہیں کریں گے اس کے جواب نہیں کریں گے اس کے جواب میں مغیرہ نے تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھ کر کہا اگر تم اللہ کا سچا دین اسلام قبول نہیں کرتے تو جزیہ دینا قبول کرو ورنہ تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی ان الفاظ کے ساتھ ہی رستم غصے میں آ گیا اس نے للکار کر کہا آف تاب کی قسم اب ہرگز تم سے سلحہ نہیں ہوگی میں کل تم سب کو خلاق کر ڈالوں گا یہ سن کر مغیرہ نے کہا بہت اچھا جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا اس کے بعد وہ اپنے لشکر میں آ گئے سیدنا سعاد کو رستم کے ارادوں سے باخبر کیا آپ نے اسی وقت مجاہدین کو لڑائی کی تیاری کا حکم دے دیا دوسری طرف ایرانی لشکر بھی زور شور سے تیاری کرنے لگا اب سیدنا سعاد کو رستم نے پیغام بھیجا کہ تم دریا پار کر کے اس طرف آوگے یا ہم ادھر آئیں آپ رضی اللہ عنہ نے کہلا بھیجا کہ تم اس طرف آوگا اس وقت دریا میں پانی کم تھا رستم نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ اس پر ایک پل بناوگا فوج نے رات و رات نہائیت مضبوط پل تیار کر دیا دوسرے دن رستم نے بڑی شان اور شوقت کے ساتھ دریا پار کیا اپنی صف بندی کی ہاتھیوں کی کتار کھڑی کی ایرانی لشکر کی تعداد دو لاکھ کے قریب تھی جبکہ اسلامی لشکر تیس ہزار سے کچھ زیادہ تھا تیس ہزار سے کچھ زیادہ تھا مسلمانوں کے جوش کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنی صفوں سے نکلے پڑ رہے تھے ایسے میں سیدنا سعاد بیمار ہو گئے ان کی بیماری کچھ ایسی تھی کہ گھوڑے پر نہیں بیٹھ سکتے تھے اور نہ آسانی سے چل پھر سکتے تھے اب آپ رضی اللہ عنہ خود لڑائی میں حصہ لینے کی قابل نہ رہے تاہم لڑائی کی نگرانی کرنا بہت ضروری خیال کرتے تھے اس موقع کے لیے وہاں ایک پرانا محل مل گیا آپ اس کی دوسری منزل پر تقیئے کے سہارے اس طرح بیٹھ گئے کہ جنگ کا میدان نظر کے سامنے تھا اس وقت فوج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا خالد بن ارکتہ بہت بہادر اور دانہ تھے آپ نے انہیں بلایا اور فوج کی کمان ان کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا میں کاغذ پر لکھ کر ہدایت آپ کو بھیجتا رہوں گا اب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی تھی اس وقت کے دستور کے مطابق ایک ایرانی جنگجو میدان میں نکلا اس کا مقابلہ ایک مسلمان مجاہد نے کیا اور اسے گرفتار کر لیا دوسرا ایرانی جنگجو اپنے مقابلے میں آنے والے مسلمان کا مقابلہ نہ کر سکا اور میدان سے بھاگ نکلا تیسرا ایرانی بہادر اپنے مقابلے میں آنے والے مسلمان کے ہاتھوں مارا گیا اب عام لڑائی شروع ہوئی تمام مجاہدین سارا دن سر دھڑ کی بازی لگا کر لڑے رات ہوئی تو دونوں لشکت اپنے اپنے پڑاؤں میں چلے گئے قادسیہ کی لڑائی کی پہلے دن چھ سو کے قریب مسلمان شہید ہوئے جبکہ مارے جانے والے ایرانیوں کی تعداد رات ہوئی تو دونوں لشکت اپنے اپنے پڑاؤں میں چلے گئے قادسیہ کی لڑائی کی پہلے دن چھ سو کے قریب مسلمان شہید ہوئے جبکہ مارے جانے والے ایرانیوں کی تعداد کئی ہزار تھی دوسرے دن لڑائی شروع ہوئی تو مشہور بہادر قاقہ بن عمر تمیمی ایک ہزار مجاہدین کے ساتھ قادر سیاہ پہنچ گئے انہیں ابو عبیدہ نے شام کے مہاد سے امدادی فوج کے طور پر بھیجا تھا لیکن اس امدادی فوج کے آنے پر بھی ایرانیوں کا حملہ نہ روکا جا سکا ان کے آگے بند نہ باندھا جا سکا کیونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی وہ پورے جوش سے لڑ رہے تھے ایسے میں جب ایرانی شدید دباؤ ڈال رہے تھے ایک نقا پوش شاہ سوار گھوڑا دوڑاتا میدان جنگ میں داخل ہوا وہ دشمن کی صفوں پر اس طرح دجلی بن کر گرا کہ ان کی صفیں درہم برہم ہو گئیں یہ سوار دراصل ابو مہجن سقفی رضی اللہ عنہ تھے کچھ دن پہلے ان سے شراب پینے کی غلطی ہو گئی تھی اس پر انہیں ایک جزیرے پر قید کروا دیا گیا تھا لیکن جب انہوں نے قادسیہ کی لڑائی کے بارے میں سنا تو یہ وہاں سے کسی نہ کسی طریقے سے نکل آئے لیکن سیدنا سعاد نے انہیں پھر گرفتار کر لیا اور جس محل کی اوپر والی منزل پر بیٹھ کر آپ جنگ محل کی اوپر والی منزل پر بیٹھ کر آپ جنگ کی نگرانی کر رہے تھے اس قلعے میں انہیں بیڑیاں پہنا کر ڈال دیا گیا جب قادسیہ کی لڑائی کے پہلے روز انہوں نے تلوار کے ٹکرانے کی آوازیں سنی تو یہ بری طرح بیچین ہو گئے اور پکار کر سیدنا سعاد سے درخواست کی کہ انہیں کھلی جنگ کی اجازت دی جائے لیکن آپ نے قیت خانے کی کھڑکی سے مسلمانوں کو مشکل میں دیکھا تو اور بھی جوش میں پڑ گئے عجب حالت تھی کبھی اپنے ہونٹوں کو کاٹتے تھے کبھی ہاتھ ملتے تھے ان کی یہ حالت اور آوازیں سیدنا سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کی بیوی سلمہ رضی اللہ عنہ کے علم میں آئی یہ ان کے نزدیک گئیں زندہ رہا تو آ کر بیڑیاں پہن لوں گا سلمہ نے سیدنا سعاد کے خوف سے ان کی بات ماننے سے انکار کر شدید مایوسی کے عالم میں اپنی کوٹری میں درناک شعر پڑنے لگے ان اشار کا مطلب یہ تھا کہ اس سے بڑھ کر کیا غم ہوگا کہ سوار نیزے لے کر لڑ رہے ہیں اور میں زنجیروں میں جگڑا ہوا ہوں کھڑا ہونا چاہتا ہوں تو زنجیریں اٹھنے نہیں دے دی اور دروازے اس طرح بند کر دیے جاتے ہیں کہ پکارنے والا پکارتے پکارتے تھک جاتا ہے کسی کو میرا خیال نہیں اور میں نے اللہ سے آہد کیا ہے اور میں اس آہد کو نہیں توڑ در کا رخ نہیں کروں گا سیدہ سلمہ رضی اللہ عنہ نے یہ اشار سنے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اسی وقت اپنی ملازمہ کو ساتھ لے کر قید خانے میں گئیں اور ان کی بیڑیاں کھول دیں پھر انہیں قید خانے سے استبل میں لائیں ایک آلہ نسل کا عربی گھوڑا اور ہتھیار ان کے سپرد کر کے کہا جاؤ اللہ کے حوالے مجھے امید ہے تم اپنا آہد پورا کرو گے گھوڑا اور ہتھیار پا کر ابو مہجن سقفی رضی اللہ عنہ کو جیسے سارے جہان کی دولت مل گئی موں کو کپڑے سے چھپایا گھوڑے پر سوار ہوئے اور ایڈ لگا دی پھر نیزہ ہاتھ میں ہلاتے اس شان سے ایرانیوں پر ٹوٹے جیسے آسمان سے بجلی گرتی ہے انہوں نے جدھر کا رخ کیا ایرانیوں کی صفیں اُلٹ دیں مسلمانوں کے وہ دستے جو ایرانیوں کے زبردست حملوں کی وجہ سے سخت مشکل اور دباؤ میں تھے انہوں نے سمجھا کہ اللہ نے ان کے لئے آسمان سے کوئی فرشتہ بھیج دیا ہے ابو مہجن کبھی دائیں بازو پر جا پڑتے تھے کبھی بائیں بازو میں گھس مچا دیتے تھے اس طرح انہوں نے جنگ کا نقشہ بدل کر رکھ دیا سیدنا سعاد دور سے لڑائی کا حال دیکھ رہے تھے انہوں نے اس نقاب پوش کو اس طرح لڑائی کرتے دیکھا تو بے اختیار اش اش کر اٹھے موں پر کپڑا ہونے کی وجہ سے سیدنا سعاد انہیں پہچان نہ سکے لیکن دل میں کہہ رہے تھے کہ اس شان سے تو ابو مہجن ثقافی ہی لڑا کرتا تھا اگر وہ قید نہ ہوتا تو میں یہی سمجھتا کہ یہ ابو مہجن ہی ہے معلوم نہیں کہ یہ شیر کون ہے شاید اللہ نے آسمان سے کوئی فرشتہ نازل کیا ہے ان کے دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں نے ابو مہجن کے ساتھ مل کر اپنے سامنے کے ایرانیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا اگر تھوڑی دیر لڑائی اور جاری رہتی تو ایرانیوں کی پچھلی صفیں بھی تباہ ہو جاتی لیکن اب شام ہو چلی تھی اس لیے دونوں فوجوں نے جنگ بند کر دی لڑائی ختم ہوتے ہی ابو مہجن قید خانے میں آگئے اور خود ہی بیڑیاں پہن لیں ایسے میں سیدنا سعاد اوپر سے نیچے آئے تو سلمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا لڑائی کی کیا خبریں ہیں انہوں نے جواب میں فرمایا ہم دشمنوں سے لڑ رہے تھے مسلمان بہت دباؤ میں تھے ایرانیوں کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا ایسے میں اللہ تعالی نے ایک شاہ سوار کو بھیج دیا وہ اس قدر بے جگری سے لڑا ایسی سرفروشی دکھائی کہ ایرانیوں کے مو پھر کر رہ گئے اگر میں نے ابو مہجن کو قید خانے میں نہ ڈالا ہوتا تو یہی خیال کرتا کہ وہ ابو مہجن ہے کیونکہ اس شاہ سوار کے لڑنے کا طریقہ بلکل ابو مہجن جیسا تھا اس پر سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے امیر وہ ابو مہجن ہی تھے سعاد یہ سن کر حیران ہوئے اور بولے یہ کیسے ہو سکتا ہے انہیں تو میں نے بیڑیاں پہنائی ہوئی ہیں اب سلمہ نے ساری بات تفصیل سے سنائی سیدنا سعاد سن کر بہت متاثر ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے آپ نے فرمایا جو شخص مسلمانوں پر اس طرح قربان ہوتا ہو اللہ کی قسم میں اسے قید میں نہیں رکھ سکتا یہ کہہ کر آپ اسی وقت ابو مہجن کے پاس گئے ان کی بیڑیاں کھول ڈالیں اور محبت بھرے انداز میں گلے سے لگا لیا ابو مہجن بھی سچے مسلمان تھے انہوں نے جذبات سے لبریز آواز میں کہا اے امیر شراب پیتے وقت میں سزا سے نہ ڈرا لیکن اب اللہ کا خوف کرتے ہوئے احد کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا چنانچہ ابو مہجن نے اپنا آہد پورا کر دکھایا پھر زندگی بھر شراب کو ہاتھ نہیں لگایا ابو مہجن طائف کے رہنے والے تھے قبیلہ بنو سقیف سے تعلق رکھتے تھے نو ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا ان کے لڑنے کا انداز ایسا تھا کہ ہزاروں میں پہچانے جاتے تھے قادسیہ کی لڑائی کے علاوہ کئی دوسری لڑائیوں میں اس طرح جان توڑ کر لڑے کہ لوگ آج تک ان کی بہادری کی مثالیں دیتے ہیں تیسرے دن لڑائی پھر شروع ہوئی دونوں فوجیں پھر پوری قوت سے ٹکرائیں سیدنا صاحب نے تھان لی تھی کہ آج ضرور لڑائی کا فیصلہ کر کے رہیں گے لڑائی شروع ہونے سے پہلے آب کی ہدایت کے مطابق چند دستے میدان جنگ سے دور چلے گئے ان میں سے ایک ایک دستہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد مہینے پر مجبور ہو گئے کہ مسلمانوں کو مسلسل کمک پہنچ رہی ہے اس احساس نے ان کے حوصلے پست کر دیئے اب شام ہو چکی تھی لیکن سیدنا صاحب لڑائی کا فیصلہ آج ہی چاہتے تھے آپ نے خالد بن عرفتہ رضی اللہ عنہ کو حکم بھیجا کہ اپنے لشکر کی صفوں کو نئے سرے سے ترتیب دیں اور جب میں تکبیر کا تیسرا نعرہ بلند کروں تو دشمن پر پوری طاقت سے ٹوٹ پڑنا سیدنا خالد نے صفوں کو اس طرح ترتیب دیا کہ تیسرا نعرہ لگتے ہی دشمن پر کاری ضرب لگا سکیں جنگی ہاتھیوں کو بھگا دینے کی وجہ سے مجاہدین کے حوصلے بلند ہو چکے تھے وہ دشمن پر بھرپور وار کرنے کے لیے بری طرح بیچین تھے ابھی سعید نے پہلا ہی نعرہ لگایا تھا کہ سیدنا قاقا اپنے ساتھیوں کے ساتھ دشمن پر ٹوٹ پڑے ان کا جوش دیکھ کر سیدنا سعید نے کہا اے اللہ قاقا کو معاف کرنا ایسا انہوں نے اس لیے کہا کہ ان کا حکم یہ تھا کہ تیسرے نعرے پر حملہ کرنا اور ان کی مدد کرنا ان مجاہدوں کو حملہ کرتے دیکھ کر دوسرے قبیلے بھی تیسرے نعرے کا انتظار نہ کر سکے انہوں نے بھی حملہ کر دیا بہت دیر تک زبر کی لیکن فیصلہ نہ ہو سکا آخر سیدنا قاقا رضی اللہ عنہ نے اپنے قبیلے کے ساتھ ایک اور زوردار ترین حملہ کیا اس حملے نے ایرانیوں کے پاؤں اکھار دیئے وہ بدحفاظ ہو کر پیچھے ہٹے ایسے میں مسلمان لڑتے لڑتے رستم تک پہنچ گئے وہ اپنے تخت پر بیٹھا لڑائی کا نظارہ کر رہا تھا مسلمانوں کو اپنی طرف آتے دیکھ کر وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا اپنے دستے کے ساتھ ان پر حملہ آور ہوا جان توڑ کر لڑا اور مجاہدین جان کی بازی لگا چکے تھے لہٰذا رستم اور اس کے دستے کی کچھ پیش نہ گئی مجاہدین نے آن کی آن میں محافظ دستے کا صفایہ کر دیا رستم سخت زخمی ہو کر بھاگا ایک پرجوش مجاہد بلال بن القما نے ان کا پیچھا جان توڑ کر کیا رستم نے قریبی نہر میں چھلانگ لگا دی بلال بن القما کب اس کا پیچھا چھوڑنے والے تھے انہوں نے بھی چھلانگ لگا دی اور اس کی ٹانگ پکڑ لی ٹانگ سے پکڑتے ہی انہوں نے اسے گھسیر دیا اور سر کاٹ ڈالا پھر خود اس کے تخت پر چڑھ کر بلند آواز سے پکارا مسلمانوں میں نے رستم کو قتل کر دیا ہے یہ دیکھو میں اس کے تخت پر بیٹھا ہوں اور وہ ادھر مردہ پڑا ہے اس آواز کی گونچ پورے میدان میں سنائی دی ایرانیوں کے پتے پانی ہو گئے بدحواس ہو کر بھاگے مسلمانوں نے ان کا تحقب کیا اور انہیں اپنی تلواروں پر رکھ لیا گاجر مولی کی طرح انہیں کاٹنے لگے انگنت ایرانی بھاگتے ہوئے مارے گئے اس طرح مسلمانوں کو اللہ تعالی نے قابسیہ کی اس خوفناک لڑائی میں فتح نصیب فرمائی اس جنگ میں قریباً تیس ہزار ایرانی مارے گئے آٹھ ہزار کے قریب مسلمان شہید ہوئے مسلمانوں کو بے شمار مال غنیمت ہاتھ لگا یہ لڑائی چودہ حجری فتح کے بعد سیدنا سعاد دو ماہ تک قابسیہ ہی میں ٹھہرے رہے بے شمار لوگ مسلمانوں کے حسن سلوک اور اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام لے آیا قابسیہ میں دو ماہ آرام کرنے کے بعد سیدنا سعاد آگے بڑھے شہر بابل اور کوسا فتح کیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا سعاد رضی اللہ عنہ کو عراق عرب کا گورنر مقرر کر دیا آپ نے پورے علاقے کا اس قدر امدہ انتظام کیا کہ ہر طرف امن و امان کا دور دورہ ہو گیا اس طرح انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک بہترین سپہ سالار ہی نہیں ایک قابل ترین گورنر بھی ہیں آپ نے ایک نیا شہر کوفہ نامی بھی بسایا وہاں ایک آلی شان مسجد بھی بنوائی کوفہ آباد ہو گیا تو امیر المومنین نے سیدنا سعاد کو کوفے کا گورنر مقرر کر دیا یہاں بھی آپ نے بہترین انتظام کیا ایک مدت تک گورنری کا فریضہ انجام دینے کے بعد آپ کو واپس بلا لیا گیا آپ مدینے آ گئے سیدنا عمر پر حملہ ہوا اور آپ کو اپنے بچنے کی امید نہ رہی تو آپ نے جن چھے صحابہ کے نام تجویز فرمائے ان میں سیدنا سعاد کا نام بھی تھا لیکن انہوں نے خود ہی یہ فرما دیا تھا کہ خلافت کے مسئلے میں ان کے نام پر غور نہ کیا جائے سیدنا عمر نے ایک وسیعت یہ کی تھی کہ اگر سعاد خلیفہ نہ بنے تو ان سے حکومت کے کاروبار میں مدد لی جائے چنانچہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے خلیفہ منتخب ہونے پر آپ کو دوبارہ کوفے کا گورنر مقرر کر دیا چھبیس ہجری تک آپ گورنر رہیں اس کے بعد آپ ملکی سیاست سے الگ ہو گئے اور عقیق کی وادی میں آ گئے عقیق کی وادی میں ان کی اپنی جاگیر تھی یہ جاگیر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھی عقیق کی وادی مدینہ سے دس میل کے فاصلے پر تھی یہ ایک سرسبز اور شاداب جگہ تھی یہاں انہوں نے اپنی زندگی کے آخری تیس سال خاموشی میں بسر کیے آپ اسی حالت میں اپنی زندگی کا یہ حصہ بسر کرتے رہے بڑھاپے کی وجہ سے روز بروز کمزور ہوتے چلے گئے اور آخری ایام میں تو ان کی نظر بھی جواب دے گئی بستر سے اٹھنا مشکل ہو گیا آخر پچپن ہجری میں ان کا آخری وقت آ گیا وفات سے پہلے آپ نے یہ وسیعت کی بدر کی لڑائی میں میں نے اونی کپڑے پہن رکھے تھے مجھے ان میں لپیٹ کر دفن کرنا قبر پر کچھیں اٹھیں لگانا اس کے بعد آخری سانس لیا اور مالک سے جاملے وفات کے بعد جنازہ مدینہ منورہ لائے گیا لوگ جنازے میں شرکت کے لیے امٹ پڑے ہر آنکھ آنسو بہا رہی تھی اس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ حیات تھی آپ کی وفات کی خبر سن کر رونے لگیں انہوں نے خواہد نبوی میں لائے جائے بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ مسجد میں جنازہ لانا ٹھیک نہیں تب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ساتھی سحیل بن بیضا کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھی تھی اس پر جنازہ لائے گیا سیدہ عائشہ اور سیدہ ام سلمہ نے اپنے حجرے میں نماز جنازہ ادا فرمائی یہ حجرے مسجد کے ساتھ ہی بنے ہوئے تھے آپ کا قد چھوٹا سر بڑا جسم گٹھا ہوا تھا آپ نے مختلف اوقات میں کئی شادیاں کی ان سے اٹھارہ لڑکے اور سترہ لڑکیاں پیدا ہوئیں بچپن ہی میں تیر اور کمانے بنانے کا ہنر سیکھ لیا تھا حجرے سے پہلے ہی ان کی روزی کمانے کا ذریعہ تھا آپ نے اس فن میں کمال حاصل کیا لوگ دور دور سے ان کے تیر اور کمانے خریدنے کے لیے آتے پھر لڑائیوں میں مال غنیمت ملنے لگا عقیق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو زمین عطا فرمائی آپ قرآن اور حدیث کے بہت بڑے عالم تھے تلاوت کے بہت شوقین تھے خوش الہان بھی تھے تلاوت کے وقت رویا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے کا کافی موقع ملا امت کو آپ نے دو سو پندرہ احادیث مہچائیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو آپ پر بہت اعتماد تھا فرمایا کرتے تھے کہ جب تم ساتھ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنو تو پھر کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں لوگ ان سے دین کے مسائل پوچھا کرتے تھے اللہ سے بہت ڈرتے تھے اکثر رات کا زیادہ حصہ عبادت میں گزارتے کسرت سے روزے رکھتے نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو جسم بھی کھڑے ہوتے تو جسم کھانپنے لگتا اور چہرے کا رنگ تبدیل ہو جادا تحجت کی نواز کے بہت پابند تھے اکثر یہ دعا مانگتے الہی میرے گناہوں کو بخش دے اور مجھے اپنی مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق دے حضرت سعید بن ابی وقاس رمضان میں تو عبادت کی حد کر دیتے اگرچہ جوانی ہی میں مسلمان ہو گئے تھے لیکن اسلام سے پہلے کے دن یاد آتے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے کئی حج کیے آخر عمر میں تو صرف عبادت کے ہو کر رہ گئے تھے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے کے لیے تیار رہا کرتے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے بہت محبت تھی ننیالی رشتے کی وجہ سے بعض اوقات رسول اللہ انہیں اپنا مامو فرماتے ایک دن سعاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ نے فرمایا یہ میرے مامو ہیں چاہیے کہ ہر ایک شخص اپنے مامو کی تعظیم کرے آپ نے ان کے بارے میں یہ دعا فرمائی الہی اس کی دعا قبول فرمایا کر اور اس کی تیر اندازی درست رہے اس دعا کی بدولت حضرت سعاد بن نبی وقعز ایک ایسے صحابی کے طور پر مشہور ہو گئے جن کی دعا قبول ہوتی تھی اس لیے لوگ ان سے ہمیشہ خیر و برکت کی دعا کراتے تھے ان کی بد دعا سے درہ کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعاد بن نبی وقعز کی سفارش دوسروں کے حق میں قبول کر لیا کرتے تھے آپ نہائیت پاکیزہ اخلاق کے مالک تھے آپ میں دینی غیرت بہت تھی پرہیزگاری میں اپنی مثال آپ تھے تمام زندگی کوئی ایسا لقمہ نہیں کھایا جس کے حلال یا پاک ہونے میں شبہ ہوتا غیبت سے خود کو بچاتے تھے اپنے سامنے دوسرے کو کسی کی غیبت نہ کرنے دیتے تھے اکثر بازار میں گشت لگاتے دکانداروں کو پورا تولنے کی ہدایت فرماتے آپ کو کسی سرکاری عہدے کا کوئی لالچ نہیں تھا نہ دنیا کی دولت سمیٹنے کی کوئی فکر تھی قناعت پسند تھے آپ میں شجاعت اور دلیری کی صفات کے ساتھ بے خوفی نمائیہ تھی آپ بہت نرم دل تھے کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے دعا مانگتے وقت آنکھوں میں آنسو آ جاتے زندگی بہت سادہ تھی سادہ غزہ اور سادہ لباس سے کام چلاتے تھے لیکن بڑے دریا دل تھے سوال کرنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے غریبوں کو اپنے دسترخان پر بٹھا کر کھلاتے تھے مساجد اور مدرسوں کی تعمیر میں اپنے پاس سے بڑی بڑی رقمیں دیتے تھے یہ عظیم جرنیل سب سے پہلے اسلام لانے والوں اور عشرائے مبشرہ میں شامل ہیں دنیا میں ہی انہیں جنت کی خوشخبری زبانِ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی آپ بدری صحابی بھی ہیں اور سلحِ حدیبیہ کے موقع پر بیعتِ رزوان میں بھی شریک تھے اللہ تعالیٰ ان پر بے شمار رحمتیں نازل فرمائے آمین محترم سامین ابھی آپ دار السلام سٹوڈیو لاہور پاکستان سے جرنیل صحابہ کا تیسرہ حصہ سیدنا سامین